بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویز میں امتیاب سے حال آپ دیکھنے سیال اسٹریٹ کا یوٹیوب انفیرمیشی چینل لیٹر ٹوڈیل اسٹریٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست خرید سنگیلہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفض و مان میں رکھیں اس پیس السلام میرا اوورسیز پاک چونے کو اور اوورسیز پاک چونے سے روکیس بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا پیسے بیجنا شروع کر دیں اور فیس ٹین کے اندر گولڈن چانس ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں گوڈ نیوز یہ ہے فیس ٹین کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ فیس ٹین ماشاء اللہ سے ہو سکتا ہے کہ اپریل میں یا میرے کے اندر بیلٹنگ ہو جائے کچھ پورشنز کی بیلٹنگ ہو جائے اور وہاں پہ ڈیویلمنٹ بھی شروع ہو جائے بہت بڑی نیوز ہے اور ڈی ایچ نے بھی ایڈوٹائزنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کے بارے میں کل بھی میں ایک ویڈیو سننا تھا ایک محصوب فرما رہے تھے کہ دوزار پچاس تک یہ کمپلیٹ ہوگا چالیس والے تو کافی تھے لیکن پچاس والا پہلا بندہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناواقف ہے ریئر اسٹیٹس ایکٹر سے اور اسپیشل ڈی ایچے لاہور تھے مجھے اب بائیس سال ہو گئے ہیں ریئر اسٹیٹس ایکٹر کو ڈیل کرتے ہوئے اٹھارہ سال کی عمر میں میں ڈیل کرنا شروع کیا تھا اور اب چالیس سال میں یہیں پہ ڈی ایچے میں گزارے ہیں الحمدللہ سے ڈی ایچے کے بھی تھوڑے مسائل رہے ہیں جرنب مشرف کے دور میں کہ تین فیز اکٹھے لانج ہوئے تھے ان کو ڈیلیور کرنا تھوڑا ڈیلیئ ہوا مشکل ہوا ہم اگر پاسٹ کو دیکھتے ہیں اور ابھی کرنٹ سیچیشنز کو دیکھتے ہیں تو ڈی ایچے نے وہ فیز سارے ڈیلیور کی ہیں آپ کو نائن بریزم ڈیلیور کیا ہے سیون ڈیلیور کیا ہے سکس کیا ہے ایٹ کیا ہے ابھی وہاں پہ ما شاء اللہ کافی گھر بن چکے ہیں لوگ آباد ہیں اور فیسیلٹیز پروائیڈ کی ہیں اور جو ڈی ایچے فیز ٹین ہے آپ کیوں کہ ہمارا فاکس ہی ٹین ہے یہ تو بس آپ کو پاسٹ کا بتایا ہے کہ لوگ جو مایوس کرتے ہیں وہ میں نے بعد کی ویکلی اپ ڈیٹ کے اندر گورنمنٹ کے ٹاپک پہ بٹ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچے لاہور کے اندر اتنی سپیس ہے اور کپیسٹی رکھتا ہے یہ کہ اس کے اندر برے حالات برداشت کرنے کی قوت باقی فیزز کے حوالے نہیں اس کے سیٹیز کے حوالے سے جو ڈی ایچے ملتان ہیں ایدر سیٹیز کے اندر ڈی ایچے ہیں ان سے بہتر پرفارم کر رہا ہے کیونکہ اس کا ایک ہسٹری اس کی ہے اور اس نے جلیور کیا ہے مینجمنٹ کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین ٹائم بھی ہاں تھوڑا جلیئے ہوا کبھی ہم پروفیشنل اگر دیکھیں ہم ڈیویلپرز کے حساب سے تو اور بات ہے اگر ہم اتھارٹی کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ڈی ایچے کو اس سے بہتر پرفارم کرنا چاہیے ٹائم فریم کے ساتھ پرفارم کرنا چاہیے جیسا فیز ٹین ہے ماشاءاللہ جب وہ بنے گا لوگ دیکھیں گے تو وہ خود ہی آئیں گے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم چمک دمک لا کے دکھائیں اور پیسے بٹھو رہے اور پھر بھاگ گئے لیکن جو ڈی ایچے اس کو وہ چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سونا ہمیشہ اب جس شیپ میں بھی ہو وہ اسی طرح ہوتا ہے ڈی ایچے لاہور جب ساتھ میں ٹیگ لگ جاتا ہے تو پھر جہاں پہ بھی یہ جو چیزیں وہ اس طرح عالم دلت سے لوگوں کو پرافیٹ کے ساتھ ہی جے گئی ہے پرافیٹ کے ساتھ انہوں نے بیشی اور وہاں پہ بڑا اچھا محول رہا ہے بزنس کے حوالے سے اور ڈی ایچے نے بڑا وزبتہ سمال بھی پروائیڈ کیا ڈی ایچے نے بزنس کے حوالے سے کچھ مسائل رہے ہیں ہمیشہ لیکن وہ ساتھ میں بڑے سیکٹر میں چلتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گولڈن چانس سے ڈی ایچے ٹین کے اندر فیز ٹین کے اندر آپ کو انویسمنٹ کرنا میں نے کافی بار کہا آپ کو کہ ڈی ایچے فیز ٹین میگا فیز ہوگا اور مختلف ہوگا میسے کہ ہم اس کو مختلف کس زاویے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بلیوارز کے حساب سے بہترین بلیوارز ہوں گے اس کے اندر آپ کو کمرشلز ایکٹیویٹی کمرشل ہائٹس کمرشل پراؤٹس کے سیزز ریزیڈنشل باکٹس کے اندر مختلف کٹیگر یہ آپ کو نظر آئے گی ایک آپ کو علیدہ سے سیٹی نظر آئے گا تو جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گے ہائی ریز میلڈنگز ہوں گی اور وہ آپ فلور وائز اس میں کر سکتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی لیٹس چیزیں ہوں گی وہ فیز ٹین کے اندر ہوں گی اور اپروچز بھی اس کی بہترین ملے وقوع رکھتا ہے وہ بہترین لوکیشن رکھتا ہے وہ اور اس میں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فیوچر میں بھی فیدہ ہوگا پاس میں بھی لگوں کو فیدہ ہوگا فورٹی ٹو سے ہم بیشنے شروع کر رہے ہیں ابھی بھی کرون روپے کی بریکن میں تو آپ یہ کہلیں کہ پچپن لاکھ روپے ابھی بھی پرافٹ کے اندر ہے ہاں کچھ لوگ پیک پہ رہتے ہیں پیک والوں کو سزا ہوں چاہیے پیک والوں کو ہمیشنے میں نکھائے تو ابھی بھی آپ نے آرام سے پرچیز کریں لیسو کے آپ اس ٹیم میں یعنی کہ یہ دوہزار چوبیس کی جو منت رہتے ہیں چھے آٹھ منت اس کے اندر آپ کو جتنا فاکس آپ کر سکتے ہیں لاؤنگ ٹیم کے لیے آپ فیز ٹین کے اندر فاکس کریں تو انشاءاللہ فیوچر آپ یہ کہلیں کہ آپ کو بہت زیادہ پرافٹ ہونے والا ہے یعنی کہ میں آپ کو اگزیمپل دوں تیس لاکھ کی پانچ ملہ فورٹی فائی کی آٹھ ملہ ففٹی فائی کی داس ملہ ایک کروڑ پی کی کنال اور دو چاریس کی بریکن میں دو کنال کا گریٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹو ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ پرافٹ بجود ہے اور کمرشل وان سکٹی فائی کی بریکن سکٹی فائی کی بریکن میں چل رہا ہے تو یہ ٹو ہنڈر پرسنٹ اس کے اندر پرافٹ ہے اور یہ پرافٹ لینے کے لیے آپ کو ابھی آنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ ویٹ کریں کہ جب یہ آپ ہو رہا ہوگا جب آپ پہ ہو رہا تھا وہ نقصان ہوتا ہے کہ اب تھوڑا تھا مارکی بیک ہوتی تو آپ کو نقصان ہو جاتا ہے مارکی جب سروں اور ایک سٹیبل ہو تب آپ کو اس کے اندر انٹر ہونا چاہیے کسی بھی فائز کی مارکی جب آپ کو اور ہی ہوتی تو آپ کو وائٹ کرنا چاہیے جب وہ سٹیبل ہو تو اس میں آپ کو انٹر ہونا چاہیے اور جب ریورث ہو رہی ہو تب بھی ریلیکس ہو کے اگر آپ اپنی پرافٹی بیچیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا ادروائیز آپ اگر پینک ہو کے چیز بیچیں گے تب ہی آپ کو نقصان ہوگا اور پینک ہو کے پرچیز کریں گے تب بھی آپ کو نقصان ہوگا ریلیکس ہو آپ جس جنٹ کے ساتھ بھی کام کریں اس کو بھی دیکھیں کہ وہ اس قابل ہے کہ آیا وہ آپ کو بریف کر سکتا ہے کسی پروجیکٹ کے اوپر اور اس کی اتنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ آپ کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ کہاں پہ کتنے ٹائم کے اندر ہونی چاہیے میں تو انشاءاللہ فیوچر میں کامنگ سنوں انشاءاللہ ہم جو پروگرام رکھتا ہوں فیزز کے حوالے سے بھی آپ کو پورا شیڈول دوں گا پورا کہ آپ ٹائمنگ کے حساب سے ٹائمنگ میں کافی ڈسٹرپ ہوتے ہیں لوگ ٹائم جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر یہ میجر چیز ہے اس کو اگر آپ سکپ کرتے ہیں تو آپ بہت ڈسٹرپ ہو جائیں گے ان کے ایک ٹائم میں جو بیچنے کا تو آپ پرچیز کرنے کا آپ اس کو بیچنے ان کے اس وقت جب ٹائم میں کوئی بندہ فیل سیل کر رہا تو وہ نہیں کرنے چاہیے پرچیز کرنے چاہیے اور جب آپ پیک پہ جا رہے ہیں تو فیر آپ یعنی کہ ڈسین لینے میں تھوڑا تھا پاکستان کے اندر پرابلم ہے جب مارکیٹ سلو ہوتی تو لوگ بیچتے ہیں جب تیز ہوتی پرچیز کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے جب مارکیٹ سلو ہے تو آپ پرچیز کریں جب فاسٹ ہے تو آپ سیل کریں تو یہ کہنے کے لئے جب آپ کو سمجھ آجے گی انشاءاللہ آپ اس میں پرافٹ ہوگا کمیں سون انشاءاللہ بیٹ نیوز یہی ہے کہ ڈی ایچے جو بھی مومیٹ کرتا ہے کافی بریکنگ نیوز آ رہی ہے جو میں بریکنگ نیوز نہیں دیتا میں جب تک خبر کو تحقیق نہ کر لوں سمجھو نہ خود نہ فعلو کروں تب تک آپ کو نہیں بتاتا تو فائز کے سلو پرچیز کے حوالے سے آج کی رید اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو